گل باوی رسالت پہ ناکھوں سلام اس بہار شریعت پہ ناکھوں سلام محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پرگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے کیا کیا ہم پر احسان نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں معزز و مکرم سامین و ناظرین اکرام جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں ماہ رمضان مبارک شریف کی آمد آمد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن سے یہ حدیث مبارک کا مروی ہے کئی کتب احادیث میں یہ حدیث مبارک کا موجود ہے الترغیب والترہیب میں بھی ہے مشکات شریف میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن میں واضح فرمایا یعنی رشاد فرمایا آئے لوگو تم پر عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے وہ مہینہ جس میں ایک ہزار ماہ سے ایک رات افضل ہے یعنی شب قدر جو ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل و عالی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا سواب کی چیز بنائی یعنی اس ماہ مقدس کے روزے تم پر فرض کیے اور پھر اس کی راتوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے اسے سواب کا باعث بنایا اور یہ اشارہ ہے نماز تراویہ کی طرف یعنی سنت جو شخص اس ماہ میں ایک نفل پڑے گا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں جو فرض ادا کیا ہے تو اس ماہ مقدس میں جو شخص نفل پڑتا ہے سنت پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر سوابتہ فرماتا ہے اور فرض کا سواب اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا اس ماہ مقدس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتا ہے اور جو اس ماہ میں فرض ادا کرتا ہے تو اسے سواب یہ ملتا ہے کہ وہ ستر فرضوں کے برابر اسے سواب دیا جاتا ہے یعنی کہ جیسے دیگر دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیے وہ صرف ایک فرض کا سواب اس ماہ مقدس میں پڑھنے سے جو ہے نا ملتا ہے تو ایک فرض کا سواب ستر فرض کے برابر دیا جاتا ہے یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا سواب یعنی اس کا عجر جو ہے وہ جنت ہے اور یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا مہینہ ہے بھائی چارگی کا یہ مہینہ ہے محبت و خلوص باٹنے کا یہ مہینہ ہے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے دیگر مہینوں کے بنزبت اس ماہ مقدس میں آدمی اگر کم بھی کام کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے دروازوں کو اس کی طرف کھول دیتا ہے اس کا رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جو اس میں روزدار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے یعنی جو شخص روزہ افطار کرائے کسی روزدار کو اگر وہ روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اسے ملتا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے رشاد فرماتے ہیں اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملتا ہے بغیر اس کے ثواب میں سے کچھ کم ہو یعنی جس شخص جس روزہ دار کو ایک افطار کرا رہا ہے ایک دوسرا شخص تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو جو ثواب عطا فرماتا ہے روزہ رکھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی ثواب جو ہے روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے اور دونوں کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی وہ ثواب عطا فرماتا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے رشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ دار کا روزہ افطار کرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تبارک وطالعہ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تبارک وطالعہ میرے حوض سے پانی پلائے گا اور وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا سبحان اللہ یعنی صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں سے ہر ایک کی تو ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو افطار کرائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے پیٹ بھر کر کھانا ہی کھلائیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو افطار ایک گھونٹ پانی سے بھی کرا سکتے ہو ایک خجور سے بھی اسے افطار کرا سکتے ہو یا ایک گھونٹ دودھ بھی اسے دے سکتے ہو یہ سب کا بھی سواب اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک ویسا ہی ہوگا جیسے کسی کو پیٹ بھر کر ہم کھلانے سے ملتا ہے اب یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کی استطاعت نہیں ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کے پیارے محبوب آگے بھی ارشاد فرماتے ہیں اور جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں اب تو یہاں تک ان لوگوں کی بات ہو گئی کہ جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک خجور سے کسی کو اگر افطار کرائیں اب اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اسے میرے حوض سے یعنی آبِ قوسر سے اللہ تبارک وطالعہ اسے پانی پلائے گا اور وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا جو پیٹ بھر کر کسی روزہ دار کو کھانا کھلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو روزہ داروں کو جو لوگ افطار کرواتے ہیں اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں روزہ داروں کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ انہیں آبِ قوسر سے صرف راز فرمانے والا ہے اور پھر اللہ تبارک وطالعہ انہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آئے لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا مہین آزادی کا عشرہ ہے اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آقا اپنے غلام پر اس ماہ میں تخفیف کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا یہاں پر یہ ورکروں کی بات ہو رہی ہے یعنی مزدور لوگوں کی کہ جو ان کا حاکم ہے جو ان کا مالک ہے جو ان سے کام لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عام الفاظ میں کہوں تو یہ سیٹ اور مزدور کے معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیٹ اس ماہ مقدس میں اپنے مزدوروں کے ساتھ ہمدردی کرے گا اور پھر اس ماہ میں ان کے کاموں میں تخفیف کرے گا روزے کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کاموں میں یعنی زیادہ کام ہے تو ان سے کم کام لے گا تو اس سیٹ کے لیے عجر یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا موزد سامین اکرام یہ وہ خطبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے آنے سے قبل لوگوں کو ایک ترغیب کے لیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے اور اس ماہ مقدس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے کس طریقے سے روزے رکھنا ہے اور کیسے رمضان مبارک میں عبادت کرنا ہے تراویہ کا کیسے احتمام کرنا ہے اور پھر روزے داروں کو کس طریقے سے ہمیں روزہ افطار کرانا ہے اور لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں ہمدردی سے پیش آنا ہے اس ماہ مقدس میں جو کچھ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے صحابہ اکرام کو جو ہے اس کی ترغیب دیتے اس کی تعلیم دیتے اور تربیت دیتے سرکار تو موزد سامین اکرام اس ماہ مقدس جو ہمارے پاس ابھی چند گھنٹوں میں آنے والا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کرنی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل سوالے کرنے کی توفیق حطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے